موسیقی کیمیسٹری بک 2 چپٹر نمبر 11 لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے الکوہلز کو پرپیر کرنے کے میتھڈز دیکھے تھے جس میں ایک تپاس آپ کے گریگنٹ ریجنٹس کے ریاکشنز تھے گریگنٹ ریجنٹس جو ہوتے ہیں جب وہ ریاکٹ کرتے ہیں الڈی ہائیڈز اور کی ٹونز کے ساتھ تو وہ آپ کے پاس پرائمری سیکنڈری اور ٹرشری الکوہلز جیلڈ کرتے ہیں دوسرا آپ لوگوں نے لیبوریٹری پرپیرشن دیکھی تھی میتھنول کی CH3OH میتھنول کی جو انڈسٹریل سکیل پہ میں نے آپ کو اس کی پرپیرشن پڑھائی تھی جس کے اندر اس کو وارٹر گیس سے پرپیر کیا جاتا ہے ایٹ ویری ایلیویٹڈ ٹیمپریچر اور تھرڈی آپ لوگوں نے ایتنول کے بارے میں پڑھا تھا ایتنول یا ایتھائل الکوہل کہ یہ کس طریقے سے اس کو پرپیر کیا جاتا ہے لیب کے اندر اور انڈسٹریلی آج جو ہمارا لیکچر ہے آج ہم لوگ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فیزیکل پروپیٹیز سے فیزیکل پروپیٹیز آف الکوہلز فیزیکل پروپیٹیز کے اندر سب سے پہلے تو آپ کی پہلی چیز آجاتی ہے اسٹرکچر کہ الکوہلز کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک کوئی کاربن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک آکسیجن ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائیڈروجن اٹیچ ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو بتا ہے اس الکوہل کے اندر دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک یہ سی او والا بونڈ اور ایک یہ او ایچ والا بونڈ ٹھیک ہے آکسیجن کی الیکٹر نیگٹیویٹی ہے 3.5 کاربن کی ہے 2.6 اور ہائیڈروجن کی ہے 2.1 تو اب آپ دیکھو پولیریٹی کے پوائنٹ اف ویو سے جو یہاں پہ شیئر پیر اف الیکٹرون ہے چونکہ بہت ہی ہائی پولیریٹی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ اوکسیجن کی طرف شفٹ ہوا ہوگا اور یہ جو اس کے دوسری طرف یہاں والا جو الیکٹرون پیر ہے یہ والا بھی اوکسیجن کی طرف شفٹ ہوا ہوگا یہاں پہ بکوز اگین آپ کا کاربن یہاں پہ الیکٹرو پوزیٹیو ہے یہاں پہ ہائیڈروجن الیکٹرو پوزیٹیو ہے اور اوکسیجن الپارشل نیگٹیو چارج کے ساتھ ہے آپ کے پاس اس طریقے سے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے آپ کے پاس اور فیزیکل پروپٹیز کے پوائنٹ اف ویو سے بات کریں تو سب سے جو پہلی چیز اس کی فیزیکل پروپٹی میں آتی ہے وہ یہ ہے ہائیڈروجن بانڈنگ ہائیڈروجن بانڈنگ اس میں اس وجہ سے ہوتی ہے ہائیڈروجن بانڈنگ آپ کو یاد ہوگا ہائیڈروجن بانڈنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ہائیڈروجن کا ایک بانڈ بن جاتا ہے بہت ہی الیکٹرونیگٹیو ایٹم کے ساتھ فر ایکزمپل اوکسیجن نائٹروجن یا فلورین ان میں سے کوئی ایک ایٹم ہو اور ساتھ اس کمپاؤنڈ کے اندر ہائیڈروجن بھی ہو تو یہ دونوں آپس میں انٹر مولیکلور فورسز ڈیویلپ ہو جاتی ہیں جو بہت ہی زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں بہت ہائیلی پولر ہوتی ہیں کیونکہ نائٹروجن اور فلورین یہ تینوں وہ ایلیمنٹس ہیں جو سب سے موسٹ الیکٹرونیگٹیو ایلیمنٹس اور یہ ساتھ ہائیڈروجن آپ کے اٹیچٹ ہوا ہے اور ہائیڈروجن آپ کے الیکٹر پوزیٹیو کریکٹر ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ نیگٹیو ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں ایک انٹر مولیکلور فورس بن جاتی ہے فر ایکزمپل آپ دیکھو یہ آپ کے پاس میتھائل الکوہل بناوا ہے یہ آپ کے پاس کاربن ہے ساتھ اس کے تین ہائیڈروجن اٹیچ ہوئے ہیں تو سی ایش تری اور یہ ساتھ او ایچ ہے اس کے ٹھیک ہے یہ او اور یہ ساتھ ایچ لگا ہے اب دیکھو یہ آپ کے پاس چار مولیکلز اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ چاروں آپس میں یہ میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں ڈارک گرین کلر سے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ڈوٹس یہ آپ کے پاس کیا ہیں ڈوٹس یہ ہائیڈروجن بارننگ ہے یعنی یہ والا جو آکسیجن ہے یہ اٹریک کرے گا دوسرے مولیکلز کے ہائیڈروجن کو ٹھیک ہے کیونکہ دوسرے مولیکلز کے جو ہائیڈروجنز ہیں وہ پارچلی پوزیٹف چارج ہوں گے اور وہ والے ہائیڈروجنز جو آکسیجن کے ساتھ ہم انہوں آکسیجن کی بات کر رہے ہیں ہائیڈروجنز تو اس میں اور بھی ہیں فر ایکزمپل یہ بھی ہائیڈروجن ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اس والے ایک کمپاؤن میں یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ بھی تھا لیکن ہم اس والے ہائیڈروجن کی بات کر رہے ہیں جو آکسیجن کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آکسیجن کی الیکٹرونیگٹیوٹی بہت زیادہ ہے اور سی اور ایچ کے بانڈ میں بھی ایک ہائیڈروجن ہے لیکن وہاں پہ الیکٹرونیگٹیوٹی کا اتنا فرق نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بانڈ الیکٹرون پہر یہاں پہ کمی پہ ہوتا ہے تو اگر تو الیکٹرون پروٹون کے اوپر اٹیک کرے گا کوئی تو وہ کونسی لوکیشن کے اوپر ہوگا وہ جو او ایچ والا ایچ ہے اس کو تو یہ آپ کے پاس یہ یہ جو آپ کو انٹر مولیکلر پورسیز ہیں مختلف ان کے درمیان یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ آپ کے پاس ہائیڈروجن بانڈنگ ہے جو بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے تو باقی جتنی بھی پروپرٹیز ہیں الکوہلز کی وہ اسی وجہ سے ڈیفرینٹ ہے باقی عام چیزوں سے تو ہم سپریٹلی اب ون با ون ان کی پروپرٹیز ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلی جو پروپرٹی ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں وہ ہے الکوہلز کی سولیو بیلیٹی سولیو بیلیٹی اب سولیو بیلیٹی اف الکوہلز جو ہے پھوکن فیکٹرز پر پہنڈ کرتی ہے سولیو سولیوٹ کیا ہوتا ہے سولیوٹ کیا ہوتا ہے یہ تو بہت بیسک سی باتیں آپ کو پتا ہوں گی آپ کے پاس کوئی ایک سولیوٹ ہوتا ہے فر ایسیمپل لیٹسے آپ کے پاس واتر ایک سولیوٹ ہے ٹھیک ہے ایچ ٹو او اور آپ ایچ ٹو او کے اندر کیا ڈال دیتے ہو لیٹسے اینا سی ایل تو اب آپ مجھے یہ پتا ہو کہ کیا اینا سی ایل کا ریکشن ہو جائے گا ایچ ٹو او کے ساتھ مطلب اینا سی ایل پلس ایچ ٹو او کیا یہ ریکشن ہو جائے گا اینا او ایچ لیٹسے سوڈیو ہائیڈوسائیڈ اور ساتھ میں ایچ سی ایل کیا ایسے ہو جائے گا دو ی ایکسپیکٹ سچ تینگ ایکچولی ایسا نہیں ہوگا دیکھو ایک چیز ہوتی ہے ریکشن ریکشن میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بانڈ بریکنگ ہوتی ہے بانڈ بریک ہوتے ہیں اس کے بھی اس کے بھی اور نئے بانڈ بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے اور نئے بانڈ جو ہوتے ہیں وہ کیمیکل بانڈ ہوتے ہیں کیمیکل بانڈ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اب ایک ریکشن ہو گیا ہے اور اس میں آپ کوئی انرجی بغیرہ ملتی ہے ایک چیز ہوتی ہے سولیوبلیٹی جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ابھی کمپلیٹلی کیمیکل بانڈ نہیں بنتے بلکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سوڈیم اور کلورین آئنز جو ہیں یہ سیپریٹ تو ہو جاتے ہی تو ویسے بھی آپ کے پاس آئنائز فارم میں ہی ہے نا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کے گرد جو وارٹر کے مولیکلز ہیں اب وہ آ جاتے ہیں وارٹر کے مولیکلز اس طریقے سے آئیں گے کہ سوڈیم چونکہ پوزیٹیولی چارج جائے تو اس کے سامنے اکسیجن والی سائیڈ آ جائے گی وارٹر کی ٹھیک ہے اور اس طریقے سے وارٹر جو ہیں وہ اس کو سراؤنٹ کر لیں گے یوں اور اب اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کیا یہ ریاکشن ہوا ہے وارٹر کا سوڈیم کے ساتھ نو دس ایس نوٹ ریاکشن دس ایس فیزیکل ایسوسییشن ٹھیک ہے فیزیکل ایسوسییشن یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بوائی فرینٹ گرر فرینٹ جیسے ہوتا ہے نا اور آپ اس کہلو کہ ان دونوں کی شادی ہوگئی شادی تو تب ہوگی نا جب آپ کا پروپر کیمیکل ریاکشن ہو جائے گا یہاں پہ تو سمپلی وہ اس نے اس کو سراؤنٹ کیا ہوگا ہے so this is not actually a marriage kind of thing this is not a chemical bond this is physical association only ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو کلورین ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے طرف کو آکے اٹیچ ہو جائے گی وہ بلی وارٹر کی سائیڈ جو پوزیٹیبلی چارجڈ ہے جو کہ اس طرح ہیڈروجن ہے کیونکہ یہ تو نیگٹیف چارجڈ ہے نا پارشل نیگٹیف پارشل نیگٹیف تو یہ یوں آکے ہیڈروجن وارٹر کی وہ آکے یوں آٹیچ ہو جائے گی کلورین کی طرف کو ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھو کلورین کو اور اس کو سراؤنٹ کر لیا ہے اوہ سوری ایچ ایچ تو یہ آپ کی ڈیسوسییشن کیا لاتی ہے یا سولوشن اس سٹرکچر کو پھر ہم بولتے ہیں کہ اب یہ پورا کا پورا کیا بن گیا ہے سولوشن بن گیا ہے جس میں سولویٹ کے جو آئنس ہیں انہوں نے سولوٹ کے آئنس کو سولوویٹ کے جو مولی کی آئنس ہیں انہوں نے سولوٹ کے آئنس کو سراؤنٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے ان پر پارچل پوزیٹیو چارج ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ کو کنسپ کلیر ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں سولویویٹی کی تو سولویویٹی میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس سے پہلے بھی آپ اکسے سنتے رہتے ہوگے لائک ڈیزولف لائک والی بات کہ اگر تو کنس پر کنس میں آئنک فورس ہیں اور جو سولوینت ہے اس میں آئنک فورس نہیں ہیں تو دھائی سولوووشن تھوڑی جب یضاوگی ٹھیک ہے اگر تو سالوووٹ جو ہے اس میں وینڈر والز فورسز ہیں اور سولووونات میں بھی وینڈر والز ہیں تو پھر سولووشن ایزیلی ہو جائے گا آپ کا لائک سے سولووٹ ہے سی ایچ فور اور آپ سی ایچ فور کو مکس کر رہے ہو وارٹر کے اندر تو کیا یہ وارٹر کے اندر مکس ہو جائے گا یہ وارٹر کے اندر مکس نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ CH4 کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہو CH4 بلکہ CH4 سے آگے جتنے بھی الکینز ہیں الکینز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس نون پولر کریکٹر ہوتا ہے ان کا کیونکہ کابن اور ہیڈروجن کے تھوڑا فرق ہے تو پولیریٹی اس میں انڈیوس نہیں ہو پاتی جبکہ وارٹر جو ہے یہ ہائیلی پولر مولیکیول ہے ٹھیک ہے تو نون پولر کو ہم پولر کے اندر ڈیزولڈ نہیں کر سکتے کیونکہ بیکرز آپ کے جو CH4 یہ سیپریٹ تھوڑی ہوں گے کہ ان کو ہم سراؤنڈ کر سکے ایون اگر یہ سیپریٹ نہیں بھی ہو رہے تو سلوشن یوں بھی بن جاتا ہے اب میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں کہ الکوہل کے سلوشن بن جاتے ہیں الکوہل کے اس طریقے سے وارٹر کے اندر سلوشن بنتے ہیں اب آپ دیکھو یہ آپ کے پاس ہائٹروڈن بانڈنگ ہوئی بھی ہے ایتھنول کی اور وارٹر کی کیونکہ وارٹر میں بھی آپ کے پاس H بھی ہوتا ہے OH بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وارٹر کے اگر ایک H2O لگاوہ ہے تو وارٹر کا ایک اور H2O یوں لیٹسے پڑاوہ ہے تو ان اوکسیجنز اور ہائٹروڈنز کی بھی آپس میں وہ ہائٹروڈن بانڈنگ ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگن اس میں بھی وہی والی اکسیجن بہت زیادہ الیکٹر نیکٹیو اور یہ ہائیڈروجن جو ہے یہ اگین ہائیڈروکسل کائنٹ کیونکہ اس میں بھی یہاں پہ بہت زیادہ شیئر پہ دوسری طرف ہو گیا وہ ہوگا تو یہاں پہ بھی ہائیڈروجن بانڈنگ ہو رہی ہوگی تو جب سولیوٹ میں بھی ہائیڈروجن بانڈنگ ہے سولونٹ میں بھی ہائیڈروجن بانڈنگ ہے تو پھر تو سولیبیلٹی بہت ایزیلی ہو جائے گی سولیبیلٹی بکمز ایزیلی ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھو آپ کے پاس اس میں یہ تصویر تھوڑی عجیب سی بغیر بنی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ آپ کے پاس ایک ایتھنول کا مولیکیول ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کے آپ دیکھو کہ یہ جو ایتھنول کا او ایچ ہے نا اس ایچ کے ساتھ وارٹر کا او آکے اٹیچ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایک اور ایتھنول مولیکیول ہے یہاں پہ آپ کے پاس اور اس ایتھنول کے او کے ساتھ آپ کے وارٹر کے ایچ آکے اٹیچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس دیکھو او اور ایچ جہاں پہ دونوں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ہیروڈنگ اب ہوگی اب ہیروڈنگ کے کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں ٹرینڈز کیسے ہوتے ہیں ہیروڈنگ کے کہ اگر تو مولیکیول کا سائز بڑھے مولیکیول کا اگر سائز بڑھنے لگ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب سٹرونگ فورسز ہونے لگ جائیں گی ایک طرف کو میں نے میتھائل الکوھل رکھا ہوئے اور ساتھ میں نے ایتھائل الکوھل رکھا ہوئے تو زیادہ مشکل کے اس کے بانڈز بریک کرنا ہوگا ایتھائل الکوھل کے بکوز اس میں آپ کا سائز بڑھا ہے تو سائز بڑھا ہونے کی وجہ سے ایک تو ہیروڈنگ جو ہے وہ زیادہ بھی ہوگی ٹھیک ہے نمبر آف ہیروڈنز آپ کے پاس نمبر آف ہیروڈنز تو ویسے اتنے ہی ہیں آپ کے پاس ایک ہی آکسیجن ہے ایک ہی ہیروڈن ہے کیونکہ انہی لوگوں نے ہیروڈنگ بارنگ کرنی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو وینڈر والز فورسز ہوتی ہیں جو پولرائزی بلیٹی پر ڈپینڈ کرتی ہیں ایک تو ڈائپول ڈائپول فورسز آپ نے پڑھی تھی وہ والی بھی ہوتی ہیں ڈائپول ڈائپول فورسز تو وہ والی جو مختلف فورسز ہیں وہ سائز کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں اور سائز بڑا ہونے سے وہ فورسز زیادہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب انٹرسٹنگ لی آپ کمپیر کرو آپ کے پاس لیٹسے ایک سی ایش تری او ایچ ہے اس کو وارٹر مولیکیوز نے سراؤنڈ کرنا ہے اور ایک آپ کے پاس بہت لمبی سی چین ہے اور اس کو وارٹر مولیکیوز نے سراؤنڈ کرنا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایک سی ایش تری تھوڑے ہی ہوگا یہ تو پھر دھیر سا رہے سی ایش تری او ایچ پڑے ہوں گے نا لیٹسے کسی گلاس کے اندر میتھائل الکول پڑا ہوا ہے تو یہ تو بہت دھیر سا رہے ہوں گے اب جب آپ اس گلاس کے اندر وارٹر ڈالو گے تو وارٹر نے کیا کرنا ہے کہ اس نے ہر سی ایش تری کو سراؤنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جب وہ سراؤنڈ کرتا ہے نا تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے مولیکیوز ہیں ان کے آپس میں اتنی سٹراؤنگ فورسز ہوتی ہیں فر اگزمپل یہاں پہ ایک اور اسی طرح کا پڑا ہوئے اس جیسا ٹھیک ہے ایک اور بھی یہاں پہ پڑا ہوئے اور یہاں پہ ایک اور بھی پڑا ہوئے ان کی آپس میں اتنے سٹراؤنگ لنکجز بن چکے ہوتے ہیں کہ وارٹر ان کے گرد سراؤنڈ ان کو کر رہی نہیں پاتا وارٹر تب سراؤنڈ کرے گا نا جب ان کے آپس میں بانڈز ٹوٹیں گے ان کے آپس میں بانڈز یہ ایک دوسرے سے قریب دور ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو سولیوبلیٹی بیکمز ڈیفکلٹ سولیوبلیٹی ڈیکریزز ایز سائز انکریزز ٹھیک ہے تو سائز اور سولیوبلیٹی کا انورس ریلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور الکوہلز نوملی سولیوبل ہوتے ہیں سارے کے سارے بیکوز ان میں کیا ہوتی ہے ہیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے تو جو چھوٹے الکوہلز ہیں ان کو ڈیزولف کرنا ہی ہوتا ہے اور بڑے الکوہلز کو ڈیزولف کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہلی پروپٹی ہے ہماری سولیوبلیٹی ہوگی دوسری پروپٹی ہے ہمارے پاس بوائلنگ پوائنٹس یہ اوپر آپ ٹرینڈ سے سکتے ہو بوائلنگ پوائنٹ کے بوائلنگ پوائنٹس اگین آپ کے کن چیزوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں بوائلنگ اور ملٹنگ پوائنٹس بوائلنگ اور ملٹنگ پوائنٹس آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ڈو انٹر مولیکلر فورسز جتنی ایٹمز کے درمیان کی فورسز سٹرونگ ہوتی ہیں نا فر ایکسیمپل اے بی اے بی اس طرح کا آپ کا کوئی سٹرکچر ہے اب ملٹ تب ہوگا جب ان کے درمیان کے یہ ڈسٹنسز کم ہوگے اور یہ بوائل تب ہوگا جب یہ بہت ہی زیادہ ان کی فورسز آپس میں بریک ہی ہو جائیں گی تو جتنے بوائنڈس سٹرونگ ہوں گے اتنا آپ کا زیادہ فورس لگانی پڑے گی ان کو بریک کرنے کے لئے اور اتنا ملٹنگ اور بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوگا تو انٹر مولیکلر فورسز ہم ویسے ہی بات کر چکے ہیں کہ ہائیڈروجن بوائنڈنگ کی وجہ سے الکوہلز کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں اور الکینز کے اندر کم ہوتی ہیں فر ایکسیمپل آپ ایک طرف کو رکھو میتھین اور دوسری طرف کو آپ رکھو میتھائل الکوہل اور ان دونوں کے آپ بوائلنگ پوائنٹس اگر کمپیر کرو اس فگر کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ دیکھو کہ جو میتھین ہے اس کا صرف اتنے کیلوین ہے ہنڈرڈ کیلوین کے قریب اور جبکہ آپ کے پاس جو میتھائل الکوہل ہے اس کا آپ کے تھری ہنڈرڈ انڈ سم تھنگ آپ کے پاس بوائلنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یعنی بہت ہائی بوائلنگ پوائنٹس ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس میتھین ہے یہ ایتھین ہے اور یہ اتھائل الکوہل ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس پروپین ہے اور یہ پروپائل الکوہل ہے اور یہ آپ کے پاس بیوٹین ہے اور یہ بیوٹائل الکوہل ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھ لو کہ correspondingly ان کے ویسے تو میتھین سے جب آپ ایتھین پہ آتے ہونا تو کچھ نہ کچھ بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے لیکن جو ان کے الکوہلز ہیں ان کے بھی تو بڑھ رہے ہیں تو الکوہلز کو اگر آپ ویسے الکینز کے ساتھ کمپیر کرو تو ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں الکوہلز کے بوائلنگ پوائنٹ اور اگر ویسے آپس میں الکوہلز کو آپس میں کمپیر کرو تو وہ اس طریقے سے بھی آپ کے پاس بڑی رہے ہیں فر ایسیمپل میتھنول بوائلنگ پوائنٹ سکٹی فائیف سیونٹی ایٹ نائنٹی سیونٹی 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 وان تیرٹی ایٹ وان فیفٹی ایٹ آپ کے پاس کنٹینلز کی بڑی رہے ہیں جیسے آپ کے پاس نمبر آف کاربن ایٹمز جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ ایک انٹرسنگ چیز دیکھو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا کیا چیز ہے یہ وہ ٹیمپریچر ہوتا ہے جس کے اوپے آپ کی چیز بوائل کر جاتی ہے پرم لیکویڈ ٹو گیس چلی جاتی ہے اس کی سٹیٹ چینج ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ویسے تو اس کی ہم دیفرنٹ طریقے سے دیفائن کرتے ہیں اب لیکویڈ سے گیس میں کنورٹ ہونا ہے اس نے کسی چیز نے سکٹی فائف سکھ ڈگری سلسیس پہ تو عام طور پر کمرو کا تیمپریچر ہوتا ہے تھرٹی ڈگری سے پچھ سکھ ڈگری سلسیس پہ تو اس کا مطلب ہے ابھی یہ بوائل نہیں ہوئی کیونکہ یہ پینٹسٹ پہ جا کے بوائل ہوتی ہے ابھی یہ بوائل نہیں ہوئی یعنی ابھی یہ لیکویڈ فارم میں ابھی دیکھو ان سارے جتنے بھی ہیں آپ کے پاس ان سب کے بوائلنگ پوائنٹس جو ہیں وہ تھرٹی سے زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے چھوٹا بھی آپ کے پاس الکوہل ہے نا وہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا لیکویڈ کی فارم میں ہوگا جبکہ جو آپ کے پاس میتھین ایتھین وغیرہ جو تھے یہ آپ کے پاس گیسز کی فارم میں تھے میتھین ایتھین پروپین کیونکہ ان میں آپ کے پاس کیا پرابلم کیا تھا کہ یہ آپ کے پاس وینٹر بولز فورسز تھیں جو کہ ویک تھیں اور ہائیڈروجن بارنک کی ایپسنس کی وجہ سے یہ پروپلم تھا ٹھیک ہے تو یہ نیچے گراف پہ بھی آپ کو ان کے بوائلنگ پوائنٹس شو ہو رہے ہیں اس کے پاس ہم نیکس پروپٹی ڈسکس کرنے لگے اکلی تین پروپٹی آپ کی بڑی سمپل سی ہیں اور چھوٹی سی ہیں ویسکوسٹی ویسکوسٹی کیا چیز ہوتی ہے بڑی سکوسٹی ہوتی ہے فرکشنل فورس فرکشنل فورس بیٹھوین لیئرز آف آ لیکویڈ آف آ فلویڈ رادر جب کوئی فلویڈ یا کوئی بہنے والی چیز بہر رہی ہوتی ہے تو اس میں جب دو آپس پر لیکویڈ کی لیئرز ہیں ان کے درمیان آپس میں جو فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے مثلا ایک لیئر ادھر جا رہی ہے تو دوسری لیئر تھوڑی سی سلو جا رہی ہوگی تو ان دونوں کی آپس میں ریٹارڈیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ویسکوسٹی ٹھیک ہے اور ویسکوسٹی جو ہے وہ کن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے ویسکوسٹی ویسکوسٹی ڈائریکلی ڈیپینڈز آن انٹر مولیکیولر فورس انٹر مولیکیولر فورس جون جون زیادہ ہوتی ہیں اس طریقے سے ویسکوسٹی بھی بڑھتی ہے تو ویسکوسٹی کا ٹرینڈز جو ہے وہ اس طریقے سے ہے الکوہلز کے اندر کہ جیسے جیسے آپ کا سائز بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ ویسکس ہونے لگ جاتا ہے آپ کا الکوہل ٹھیک ہے یہ ویسکوسٹی کے بارے میں بات ہوگی اس کے بعد پھر ہم بات کر لیتے ہیں پولیریٹی کے بارے میں یہ فورس پراپرٹی آپ کی ہوگی پولیریٹی پولیریٹی پول سے نکلائے لفظ اور آپ کو یہ تو وہ نظر آ گیا ہے کہ الکوہلز میں پولز ہوتے ہیں ایک کاربن ایک آکسیجن اور اس کے ساتھ ایک ایچ لگاوہ ہوتا ہے پولز تو ہوتے ہیں یہ نیگٹیو ہوتا ہے یہ پوزیٹیو ہوتا ہے اور یہ بھی نیگٹیو ہوتا ہے لیکن اب الکوہلز کو اگر میں کمپیر کروں اور چیزوں کے ساتھ فر ایکزمپل اگر میں کارباکسیلک ایسٹس کے ساتھ الکوہلز کو کمپیر کروں تو پولیریٹی کا جو جنرل ٹرینڈ ہے نا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو سب سے زیادہ پولر چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں آپ کے پاس امائیڈز ٹھیک ہے امائیڈز سے کم پولر آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہیں کارباکسیلک ایسٹس اس سے کم پولر آپ کے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں الکوہلز الکوہلز سے کم آپ کے پاس الڈی ہائیڈز اینڈ کیٹونز ٹھیک ہے اس سے زیادہ اس سے کم آپ کے پاس ہوتے ہیں سمپل امین گروپ اور امین گروپ سے کم آپ کے پاس ہوتے ہیں ایسٹرز ایسٹرز سے کم آپ کے پاس ہوتے ہیں ایتھرز ایتھر سے کم آپ کے پاس ہوتے ہیں الکینز ٹھیک ہے یہ آپ کا ایتھنٹک سورٹس سے میں بتا رہا ہوں گی جو میں نے پورا ٹرینڈ لکھا ہے اور مائیڈز آپ کے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس ایک ایسا اورگینک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس میں کاربونائل گروپ لگاوا ہوتا ہے اور دوسری طرف کو اس کے امین گروپ بھی لگاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ امیجن کرو کہ اس میں پولیریٹی اتنی ایک زیادہ ہو جائے گی ایک تو یہ N لگاوا ہے اور N کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی اور دوسرا ایک O بھی لگاوا ہے اور اس کی وجہ سے بھی ہائیڈروجن بانڈنگ ہوگی اور انٹریسٹنگلی دو دفعہ ایچ بھی لگے ہوئے ہیں دو ایچ لگے ہوئے ہیں یہ دو وہ ایچ ہیں جو ہائیڈروجن بانڈنگ میں تو چار ایسے ایجنٹس ہیں فور ایجنٹس فور ہائیڈروجن بانڈنگ ٹھیک ہے تو بہت ہی سٹرونگ آپ کے پاس اس کا سٹرکچر بنتا ہے امائیڈ کا پولیریٹی کے پوائنٹ او فیو سے سیکنڈ نمبر پہ آپ کے پاس کارباکسلک ایسڈز ہیں جن میں سی ڈیبل بانڈ او اور او اور ایچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں دو اکسیجنز ہیں اور ایک ہائیڈروجن ہے جو ہائیڈروجن بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے تو تین مختلف چیزیں ہیں جو ہائیڈروجن بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس الکولز آتے ہیں بکوز ان میں آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہائیڈروجن بانڈنگ میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اے کے ایچ اور اے کے والا او اس کے بعد پھر آپ کے پاس سلڈی ہائیڈز کی ٹونز ہیں امینز ہیں ایسٹرز ہیں تو آپ یوں ایمیجن کرو کہ جو کاباکسلک ایسڈز ہیں جو آپ نے بات یاد رکھنی ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ ایسڈز آر مور پولر اینڈ آمائیڈز آر مور پولر دن الکوہلز اور باقی الکوہلز اپنی کلاس کے سارے ہائیڈرو کاربن سے زیادہ پولر ہوتا ہے اس کے بعد ہماری لاسٹ فیزیکل پروپٹی ہے جو کہ ہے فلمیبیلیٹی فلمیبیلیٹی یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو برن کرنا فلم اس کو لگنا اور فلمیبیلیٹی بھی ہے آپ کے انٹر مولیکل فورسز دیکھیں ہر چیز فورسز کے اوپر دیپینڈ کرتی ہے اگر میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میتھین کو برن کرو تو یہ بنے گا اور یہ بنے گا اور ساتھ میں ہیٹ ریلیز ہوگی اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہیٹ کس چیز پر دیپینڈ کرے گی کہ کتنے آرام سے یا کتنے مشکلوں سے اس کو توڑا جا سکتا ہے اسی وجہ سے جب آپ نے الکینز کی پڑی تھی مثلا ایک ایتھین ہے آپ کے پاس لٹ سے اور ایک ایتھائن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بلکہ ایچ تھری نہیں ہوگا آپ کے پاس اس طرح بلکہ اس ایسیمبل کو آپ رہنے دوں آپ کے پاس یہ پڑا تھا کہ جو ایسیٹ الائن فلیم تھا وہ زیادہ آپ کے پاس انڈرڈی مل رہی تھی وہ اس وجہ سے بکوز وہاں پہ بانڈ بریکنگ ایزی تھی ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا ابھی تو آپ کے پاس جو ہیں فلمیبیلیٹی ڈیپینڈ کرتی ہے ان بانڈز کو کتنے ایزیلی بریک کیا جا سکتا ہے تو جون جون آپ کے الکوہل کا سائز بڑا ہوتا ہے الکوہل کا سائز انکریز کرتا ہے یعنی جتنے زیادہ آر چین بڑی ہوتی ہے تو اتنی فلمیبیلیٹی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے چھوٹے الکوہلز ہیں یہ سب سے زیادہ فلمیبل ہیں میتھائل الکوہل is ہائیلی فلمیبل تو اس کو آگ سے بہت ہم نے دور رکھنا ہوتا ہے جو آگے بڑے الکوہلز ہیں وہ ان کی فلمیبلیٹی کم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ آج کے لیکچر کی اوورال آپ کہلو سمری ہوگی اس کے اندر ایک کام کی بات آپ کو میں یہ بتاؤں دیکھو الکوہلز میں آر کے ساتھ او ایچ لگا ہوتا ہے الکائل ہیلائٹز میں آر کے ساتھ ایکس لگا ہوتا تھا فرق کیا ہے او ایچ بھی نیگٹیو ہے ایکس بھی نیگٹیو تھا او ایچ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نیگٹیو کریکٹر ہے ایکس آپ کے پاس ہیلائٹ تھا جو کہ بہت زیادہ نیگٹیو ہوتے ہیں اور او ایچ ہو سکتا ہے اتنا نیگٹیو نہ ہو اب ہم ان کے آپس میں اگر کمپیریزن کریں ایک آپ کے پاس میتھائل الکوہل ہے اور ایک میتھائل کلورائیڈ ہے ٹھیک ہے اور بوائلنگ پوائنٹز کے پوائنٹ او ویو سے سکسٹی فائف ڈگریز آپ کا الکوہل کا بوائلنگ پوائنٹ ہے جبکہ جو ہے الکوہل ہیلائٹ ہے اس کا بوائنس 24.2 ہے دیکھو الکوہل کا بہت ہی زیادہ بوائلنگ پوائنٹ ہے الکوہل ہیلائٹ کے نسبت حالانکہ الکوہل ہیلائٹ میں جو ایکس ایٹم ہے میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ یہ ہے ہیلو جنز سب سے زیادہ ہیلو جنز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جو آپ کے پاس الکوہل ہیں ان کا بوائلنگ اور میلٹنگ پوائنٹ زیادہ ہے بیکواز ان کے اندر کیا چیز ہے ہائیڈروجن بوائنڈنگ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ دیکھو یہ آپ کے پاس سولیبیلیٹی کے پوائنٹ آف یوز ہے سولیبیلیٹی کس چیز کی سب سے زیادہ ہے اس پوری لائن کے اندر آپ دیکھو اگر آپ کے پاس یہاں پہ یہ ایٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایٹ سب سے زیادہ ہے ایٹ کریمز ان ہنڈرڈ ایمل اور یہاں پہ آپ کے پاس اس الکوہل کی جو ہے وہ انفائنائٹ سولیبیلیٹی ہے اب دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سولیبیلیٹی is inversely proportional to size یعنی جیسے جیسے size بڑھتا ہے سولیبیلیٹی کم ہوتی ہے اب میتھائل الکوہل کو اگر آپ پانی میں ڈال رہے ہو تو یہ دیکھو سولیبیلیٹی کی جگہ لکھا ہے انفائنائٹ یعنی آپ جتنا مرضی میتھائل الکوہل پانی میں ڈالتے رہو نائنٹی پرسنٹ تو پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو اس میں سارا پانی مکس کر سکتے ہو جبکہ آپ کے پاس جو بیوٹائل الکوہل یا نیچے بناوا ہے اس کی ایٹ گرامز پر ہنڈرڈ ایمل آپ صرف مکس کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور جو اس سے بڑا الکوہل ہے اس میں صرف ٹو گرامز آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو سارے ٹرینڈز آپ کو یوں نظر آ رہے ہیں اس والی سلائٹ کے اندر that is it for this lecture اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم ری ایکٹیویٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ الکوہل جو ہیں وہ ناملی کس پیٹرین میں ری ایکٹ کرتے ہیں